پس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں یعنی آپ کے مخالفین اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یعنی آپ کے دشمن یہ مشرقین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں جو آپ کو دھمگیاں دے رہے ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط کر لیجئے یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کرے تو بجائے اس کے ان سے علجنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں رغبت کریں دعا کریں اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد بیان کریں اسی لئے آگے فرمایا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جو باتیں یہ مشرقین اللہ سبحانو تعالیٰ سے منصوب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی شان بلند کریں اس کی تعریف بیان کریں اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایعان شان ہیں اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا یا پھر اس سے مراد نماز ہے یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں فَاسْتَعِنُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور قبل الغروب سے مراد زہر اور اثر کی نمازیں ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحُ اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تحجد کی نماز ہے اور مغربی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُود اور سجدوں کے بعد بھی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا احتمام کیا جائے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں تسبیح نہیں کرتے جبکہ یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وَأَدْبَارَ السُّجُود کی مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو رکات بھی پڑھیں یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے اسی طرح سورة اتور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک سبر کیجئے پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک سبر کرتے رہیں فَإِنَّكَ بِعَائِنِنَا آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ ہماری توجہ میں ہیں ہماری نظروں میں ہیں ہمارے علم میں ہیں آپ ہماری حفاظت میں ہیں یعنی عربی کے محابرے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں جس سے نوسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُسْنَا عَلَىٰ آئِنِي تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ اور وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نین سے اٹھیں تو تسبیح کریں جب نماز کے لئے اٹھیں تو تسبیح کریں اور نماز میں بھی تسبیح کریں اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ یہاں بھی تسبیح ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَصَبِّهُ رات میں بھی تسبیح کریں اور اس سے مراد رات کی نماز رات کی تسبیح ہے جیسے بیٹ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائیں تھی تاکہ ان کی تھکاوت دور ہو جائے نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے ادبارا نجوم کے بھی تین معنی ہیں ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی دو رکعتیں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی دو رکعت بھی لی گئیں اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے یاد کرو یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں ہاں دنیا کے کام دو تین طرح سے ہی ہوتے ہیں یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا تھا آپ کچن میں چلے جاتے ہیں کوکنگ کر رہے ہیں آپ اپنا ذکر جاری رکھیں یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں تسبیح جاری رکھیں ذکر جاری رکھیں اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں یعنی ہر حال میں اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہیں اسی طرح سور جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَنْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَفِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بولنا کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤ کامیاب ہو جاؤ اسی طرح اللہ سبحانو تعالی رمضان کے روزیں مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا عَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تکبیرات بڑھو اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو اسی طرح حج کے مناسق ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے اَوْ اَشَدَّ وِكْرَ پھر جب تم اپنے حج کے مناسق پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا یعنی باپ دادا کو یاد کرنے ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ سبحانو تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اتمنان کا باعث بنتی ہے دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے تسبیح کا حکم ہے تکبیر کا حکم ہے اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس میں غفلت نہیں برتنی شاہیے اور سستی نہیں ہونی شاہیے بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے آج کل ترابی میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو تو بس فرض نماز پڑھی آیت الکرسی کبھی ٹائم نہیں ملتا کہ جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں تاکہ وہ دل کو پھر اتمنان بھی نصیب ہو بہرحال ایک نماز کے بعد فوراں اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور فجر ارلی شروع کرتے تھے اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے سب مارک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبحوں کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے اشراق کے نوافل تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں میں زیادہ بیزی ہوں میرے بہت کام ہے میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے نہیں یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو پہلے تم اٹھے ہو تحجد کے لیے پھر تم نے پڑھی نماز پھر پڑھے اذکار اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو تو اٹھو کچھ اور کام کرو اچھا میرا وہ کام بھی ہے میرا وہ کام بھی ہے اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیہ دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کتاہی کر جاتے ہیں جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر چاہے آپ تلاوت قرآن کریں چاہے آپ صبح شام کے اذکار یہی وقت ہے ان کا سورج نکلنے سے پہلے اور حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اور ذکر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں یعنی کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے کیونکہ اس کا عجر و ثواب بہت ہے جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراک کے اٹھے تو اس کو عجمرے کا ثواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کی اذکار سکھائے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے نہ صبح کی نماز میں نہ اثر کی نماز میں نہ دیگر نمازوں میں بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کے طرف کر لیتے یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے دعائیں زیادہ زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یہ صبح شام کی اذکار ہیں یا واقعی اذکار ہیں وہ بعد میں کر لیتے تھے جسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں یعنی منع نہیں ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلاة کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نماز کے بعد کی اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہیں یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کی اذکار جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں نماز نور ہے یہ دل کو صاف کر دیتی ہے دل کو روشن کر دیتی ہے جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلے پر جہاں تم نے نماز پڑی تھی بیٹھے رہو اور یا خارج نہ کرو گیس پاس نہ کرو تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے بزو کی حالت میں سوری نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لئے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ بزو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے یعنی جب گیس پاس ہوتی ہے اور اس کی سمیل سے پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ پیاس کی سمیل اور لسن کی اور جسم سے نکلنے والے اگر پسینہ بہت آ رہے ہیں اور کپڑے نہیں آپ تبدیل کرتے رات کے کپڑوں میں اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمیلی کپڑے ہوتے ہیں تو اس سے فرشتے آپ سے دور رہتے ہیں اور اسی طرح اگر یعنی خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کی گیس میں بہت سمیل ہے تو یہ چیز بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے اگر آپ مسلح پر بیٹے ہیں یا آپ ذکر کی حالت میں ہیں پھر اس وقت ذکر کرنا جو ہے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے افضل عمل ہے خاص طور پر اگر ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ والی تصویح پڑھتے ہیں ابو امامہ سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں اس کی بڑائی اس کی حمد و تصویح اور تحلیل کروں یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب یعنی اس وقت کا ذکر ایسا ہے جیسے آپ نے اتنا بڑا صدقہ بھی کر دیا اسی طرح اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی اثر پڑھ کر بھی آپ مغرب تک ذکر کر سکتے ہیں اگر عام دنوں میں نہیں تو آپ جمعہ کے دن تو کاری سکتے ہیں کیونکہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن عمومت ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں اور ہم ان قیمتی اوقات کی قدر نہیں کرتے ہماری پرائیٹیز نہیں ہوتی یعنی انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بزنس کا پیک آور ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس وقت یہاں اس اہر کو چلا جاتا ہے نہیں اس وقت وہ سارے کام چھوڑ کر اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے تو اسی طرح بعض صالح فی صالحین کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کے دن اثر کے بعد مغرب تک جو دعا کی ہماری قبول ہوئی یعنی یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے جیسے صبح کا وقت بکرتن نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہے بڑا ہی قیمتی وقت ہے ذکر اذکار کے لئے اسی طرح اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بھی بڑا ہی قیمتی ہے تو اس میں آپ دیکھئے خصوصاً آج کل آپ روزے سے ہیں روزہ دار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں بھی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے تو آپ بھی اپنے لئے کچھ پلان اس طرح کریں کہ جمعہ کا دن اور کم از کم رمضان کا مہینہ اثر کا وقت جو ہے اس سے پہلے پہلے اپنے کام ختم کر کے مسلحے پہ بیٹھیں یا کرسی پہ بیٹھیں یا لیٹنا چاہتے تو لیٹ جائیں کیونکہ پہلی آیت یہی بتائی گی تھی کہ آپ کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے جس بھی پوزیشن میں آپ کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں اور اس میں تسبیح کیجئے حمد و سنا کیجئے اللہ تعالیٰ کی اور دعائیں مانگئے اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دعاؤں کا اتنا پیارا زخیرہ ہے جو مسنون اوثنٹک دعائیں قرآن و سنت سے ہم نے جمع کی ہیں اگر زبانی یاد ہیں تو بہت ہی اچھا کہ دل لگا کے زبانی پڑے اور اگر زبانی یاد نہیں تو ان کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے اور صرف پڑھتے نہ جائیں اس وقت کوئی قرآت کا وقت نہیں ہے یہ مانگنے کا وقت ہے دیکھ دیکھ کر اس طرح پڑھیں دعا کو جیسے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالی سے تو انشاءاللہ آپ کے دین دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے اور ایک پر امن پر سکون زندگی بسر کریں گے اگر ان اوقات کی آپ قدر کر لیں کیونکہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو گمانا نہیں چاہیے ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے آپ صبح فجر کے وقت مثلاً اگر رمضان میں ہر روز ایک سپارہ پڑھتے ہیں آدھا سپارہ فجر کے بعد پڑھ لیں آدھا سپارہ اثر کے بعد پڑھ لیں تو اس طرح بیلس بھی ہو جائے گا آپ کا دل نہیں گھب رہا کیونکہ ہمارا نفس جو نا وہ اتنا آزاد منشاہ کہ وہ کہیں ایک جگہ بیڑھنے کی قید قبول نہیں کرتا وہ بار بار ہمیں کہتا ہے اچھا فون چیک کر لو اچھا وہ کر لو وہ کر لو اور توجہ یکسوئی سے ہمیں ذکر اذکار نہیں کرنے دیتا تو اس کو ٹیم کرنے میں اس کو ڈسپلن کرنے میں وقت لگے گا لیکن ایک دفعہ آپ آدھی ہو گئے آپ نے اس گھوڑے کو کابو کر لیا آپ نے اس کو بٹھا لیا جیسے بچے کو بٹھانے میں مشکل ہوتی لیکن جب بیٹھ جاتے پھر بیٹھ جاتے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ گھڑیاں بڑی پور لذت ہو جائیں گی آپ ان گھڑیوں کو انجوائے کریں گے آپ کا اور زیادہ دل چاہے گا کہ کاش یہ اور لمبی ہو جائیں اچھا روزہ کھل گیا اوہ ابھی تو میرا یہ بھی اور یہ بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے پھر دو رکعتیں پڑھے اس کے لئے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا پورا 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 یعنی پورا ثواب حج عمرے کا پورا ثواب حج عمرے کا پورا ثواب یعنی آپ سوچئے کہ حج عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے مشکل کام ہے جس میں مال بھی انوال آپ کے ایفرٹ بھی آپ کا گھر چھوڑنا بھی سب کچھ لیکن اگر آپ کو ایک مسلح پہ بیٹھ کیتنا بڑا حج عمرہ ثواب ملتا ہے تو اور کیا چاہیے صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا اور اگر نہیں ہو پارا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی بھی ہو جائے گی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹے لاتا ہے اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں سب قتلے جانے والے ہیں فَسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب قتلے گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ذکر میں مشغول رہتے ہیں یعنی ہر وقت ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت نماز یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں یعنی کچھ فارمل ہے کچھ انفارمل ہے کچھ خبر ہیں یعنی جیسے تسبیحات بغیرہ ہوتی کچھ میں دعا ہوتی ہے طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں یہ ساری ساری چیزیں ذکر میں شمار ہوتی ہیں اب آ جاتے ہیں ہم نماز کے بعد کے اذکار کے مطلق اور یہ اذکار بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گے نماز کے اذکار یعنی نماز کے اندر کے ذکر بھی اور نماز کے بعد کے بھی نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار اور تھوڑا سا بلند آواز سے جس سے پتا چلے کہ نماز پڑھ لی ہے اللہ اکبر ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ پڑھ چکا یا نہیں لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہا دیا اللہ اکبر تو پتا چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے کیوں اللہ اکبر کہیں کہ اللہ ہر چیز سے بڑھ آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا اللہ اکبر سے کیا تھا اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاہِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا نِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں یعنی ایک ہوتا ہے سریت ذکر یعنی دل ہی دل میں فکارنا اور ایک ہوتا ہے جاہری جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے اور جس طرح بطر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے یعنی آپ کی اقتداء آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نہیں سیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا مثلاً ذکر کیا اور کس طرح کیا بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا اور پھر آپ دیکھئے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں یعنی دعاؤں کے نسبت زیادہ اذکار ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہیں استغفراللہ تین بار استغفراللہ استغفراللہ صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے تھے تین بار استغفار کرتے ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفراللہ اب نماز پڑھ لی ہے استغفراللہ کیوں اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں ہمیں سجدہ صحب کرنا تک یاد نہیں رہتا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کونسی صورت پڑھی کیا تلاوت کی ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلطی کر دیں ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چکے تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے ان جانے اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے اس لیے پہلی پرارٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے بہرحال نماز کے بعد استغفراللہ استغفراللہ اور ایک اور چیز نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی کہ میں نے کچھ کیا ہے لیکن جب انسان استغفراللہ کہتا ہے تو اس میں آجزی کا اظہار ہوتا ہے یہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے تھے تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں میں بڑا پرہزگار ہوں میں بڑا عبادت گزار ہوں نہیں وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا میرے سے جو کمی کتا ہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا کچھ نہ کچھ کتا ہی واقع ہو گئی تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کتا ہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کتا ہی جو ہے اس کا اضالہ ہوتا ہے ہماری عام روز مرہ زندگی میں بھی تیسرا ذکر اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہیں اللہ اکبر بھی ذکر ہے استغفراللہ بھی ذکر ہے اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت زل جلال والاکرام اے اللہ تُو سرابہ سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے تُو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے یعنی استغفار کے بعد پھر فوراں بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور یہ ذکر السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سے عیبوں سے ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی نہ لوگوں کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کرتے ہیں یا لوگوں کے گمان یا لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اور عبادت نہ کرنا اللہ کا حکم نہ ماننا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی وہ سلامت ہے اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ذکر ہو عبادت ہو یہ اپنے ہی فائدے کے لئے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کچھ احسان نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم انت السلام کہ اللہ تعالیٰ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ کا ہر فیل جو ہے وہ ظلم سے سلامت ہے پاک ہے ہر شر سے پاک ہے آپ کی تقدیر آپ کے فیصلے ہر چیز سلامتی پر مبنی ہے وَمِنْكَ السَّلام سلامتی تیری طرف سے آتی ہے یعنی تو ہی سلامتی دیتا ہے یا تو ہی سلامتی کو روک لیتا ہے سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے تو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہیں تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے انسان اپنے رب کے بارے بھی کیا سمجھتا ہے تبارکتہ تبارکتہ کا لفظ برکت سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسرہ سے کسی چیز کا بڑھنا اور قائم رہنا یعنی تیری خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں ذل جلالی والاکرام اے عزت و جلال والے جلال کا مطلب ہے عظمت بڑھائی اور اکرام کا مطلب ہے احسان یعنی تو اپنے بندوں کو عزت و اکرام دیتا ہے اپنے رسولوں کو اپنے انبیاء کو اور اپنے سالے بندوں کو تو ہی عزت اور اکرام اور برکتیں عطا کرتا ہے ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بات کرتے ہیں یا جو نہیں کر رہے ہیں انہیں لازمان کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں اور ایک طرح سے ان ڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں آپ دیکھئے عموماً ہم جب کسی چیز کے اندر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم خیر اس سے وابستہ کر لیتے ہیں یہ ہے تو کام ہوگا یہ نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا مثلاً آپ کو ایک کلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ اس سے جو لکھنا چاہتے تھے آرٹیکل یا کوئی چیز یا نوٹس اپنے تو بڑے اچھے لکھ پاتے ہیں تو آپ کہنے لگتے ہیں یہ کلم بڑا مبارک ہے ٹھیک ہے بھئی کلم اچھا ہے فائدہ دے رہے آپ کو لیکن اصل تو اللہ نے آپ کے لئے یہ وسیلہ بنایا کہ اس نے آپ تک یہ پہنچایا تو اصل برکت اور خیر اور سلامتی کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے چیزوں کے ساتھ مت چمٹ جائیے اور ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد نہ کریں تو اس لئے ہر نماز کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری برکتیں تیری ذات سے ہیں یا رب ساری سلامتی تیری طرف سے ہے یا رب عزت اور اکرام تیری ہی طرف سے ہے یا رب تو ہی جس کو چاہے اس پر احسان فرماتا ہے لہٰذا ہم یہ سب کچھ تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں پھر آپ دیکھئے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شئیء قدیر یہ بھی آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ذکر ہے یعنی تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار مغیرہ بن شعبہ جو وہی کے کاتب تھے ان سے بر بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں راوی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے توحید کا اقرار کہ اللہ ایک ہے وہی الہ ہے وہی خالق ہے مالک ہے رب ہے معبود ہے پھر اس بات کا انکار کہ کوئی اس کا شریک ہو لا شریک لہو اور پھر لہو الملک بادشاہت بھی اسی کی ہے معبود بھی وہی ہے بادشاہ بھی وہی ہے اور ایسا بادشاہ ہے ولہ الحمد کہ اس کی تعریف ہے دنیا کے بادشاہوں کا حشر ہوتا دیکھا ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت پر کوئی آنچ نہیں آتی کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا کوئی اس پر باتیں نہیں بنا سکتا کوئی اس کا نقص نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان میں یہ کیا چیز بنا دی یہ زمین میں کیا بنا دی نہیں ولہ الحمد اسی کی ہے تعریف یعنی ایسا بادشاہ کے جو قابل تعریف ہے اور ایسا بادشاہ کے وہوا علا کلی شئین قدیر دنیا کے بادشاہ انتہائی بس لاچار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا وہ انسانوں کے موتاج ہوتے ہیں انسانوں کی خدمت کے انسانوں کی مدد کے انسانوں کے مال کے موتاج ہوتے ہیں یہ بادشاہت کیا بادشاہت ہے جس کی ساری ڈیپنڈنسی لوگوں کے اوپر ہے تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کی مالک کیونکہ یہ انسان کے فطرت میں ہے انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے اور عام طور پر ہم صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کی تعریف کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں ہم توڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی وہ تعریف بھی ساتھی چلی جاتی ہے انسان ہے تو مر جاتے ہیں ان کے عامال ہے تو ختم ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں وہ کہاں گئی تعریفیں جوان ہے تو بڑھاپے میں ساری تعریفیں چلی گئیں مالدار تھے تو غریب ہوئے تو ساری تعریفیں چلی گئیں اسی طرح علم ہے اور جنور لاحق ہو گیا تو ساری تعریفیں چلی گئیں سب کچھ الٹ گیا اور دنیا کے یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہر نعمت لوگوں پر اُلٹ جاتی ہے اسی لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا یہ انتہائی تکلیف دے چیز ہے لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور تعریف اسی کے لئے ہے پانچمہ ذکر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا ابتدا میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا یہاں بھی آپ دیکھیں مان کچھ نہیں رہے یہ ذکر ہے یہ دعا نہیں یہ کیا ہے ذکر ہے اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہیں یا ایوہ الناسو انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی مالدار اور وہی قابل تعریف ہے واللہ ہوا الغنی الحمید ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا یہ انسان کو بڑا اتمنان دے دیتا ہے اگر کوئی چیز کوئی خیر آپ کی طرف آنے سے رکی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی نے رکی ہوئی ہے آپ پر رحمت کی وجہ سے بدگمان نہ ہوں اس سے کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں کسی کا منشن دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے کسی کے پاس فراری دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوش قسمت ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں اس کے لئے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہیں آپ نہیں جانتے اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو آپ کو بہت سے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو اللہ کا روکنا بھی خیر کا باعث ہوتا ہے یہ سبق پکا کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیتا یا دیر سے دیتا ہے یا روک لیتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی میرا کوئی طریقہ کام نہیں آرہا تو اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے کیونکہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا کوئی روک نہیں سکتا جو تُو دے اور کوئی دے نہیں سکتا جو تُو روک لے اور جسے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا سورت فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ لنناس من رحمت جو کچھ اللہ لوگوں کے لئے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں حدیث میں آتا ہے جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا قرآن مجید میں سورت الراد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْاً فَلَا مَرَدَّ لَهُ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں کوئی سوپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لئے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یا اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا لہٰذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے یاد رکھئے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوں اللہ تعالیٰ سے بدزن نہیں ہوں یہ روکنا اس کی رحمت ہے انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توقع کرے گا نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ کارساز مشکلہ آسان کرے گا تو یہ توحید ربوبیت اور علوہیت پر مشتمل جملے ہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے نمبر ایک توحید ربوبیت اور وہ ہے جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا پس بندہ اللہ ہی پر توقع کرتا اور اسی سے مانگتا رہتا ہے کیونکہ دینا جو اس نے ہے تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے گا کسی اور سے توقع لگا کے کیوں بیٹھ جائے گا کسی اور کے در پہ کیوں جائے گا اس کو پتا ہے صرف اللہ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے اس سے عقیدہ توحید پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کرنا ہے اور توحیدِ علوہیت وَلَا يَنْفَوْزَلْجَدِّ مِنْكَلْجَدِّ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے مجھے کوئی مشکل نہیں یعنی جب کوئی کام سامنے آتا ہے نا تو فوراں دیکھتا ہے کتنا ہے بینک میں کتنا کیش رکھا ہے کیا ہے میرے پاس کتنی پراپرٹی ہے یعنی فوراں انسان کا دماغ گھوم کے اس طرف چلا جاتا ہے ہے نا بہت ہے اناف ہے کام ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو ہوگا صرف آپ کے مال سے کچھ نہیں ہوتا آپ سارا لگا دیں بزنس میں پورا لاؤس ہو سکتا ہے پھر بتائیے آپ کے مال نے آپ کو کیا فائدہ دیا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے مال بھی جب فائدہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اولاد بھی جب فائدے کی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے کسی انسان سے فائدہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے یہ اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کام آنے والے ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ایسے بچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنی پڑتی ہے سوری یہ نہیں کر سکتے کیونکہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے سب کچھ ان کے بس میں نہیں ہے اسی طرح انسان کے پاس بعض وقت کوئی عہدہ ہوتا ہے انفلوس ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ عہدہ ہے میرے پاس میں سب کچھ کر سکتا نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں ہتنے بے بس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے اپنا فائدہ نہیں کر سکتے اور پھر آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا لیکن یاد رکھیں ایمان اس کو دیتا ہے دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِي خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين دنیا تو سب کے پاس مومن مسلم کافر سب کے پاس ہو سکتی ہے دنیا دنیا کے بڑے بڑے فائدے ہر ایک کو مل سکتے ہیں لیکن دین اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے لہٰذا انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے چاہیے اور کبھی بھی اپنے مال پہ اپنے جاہ پہ اپنے ریسورس پہ اپنی قوتوں پر اپنے علم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے لئے کچھ بنائیں گے اور ان کی وجہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور ان کی وجہ سے میرا بہت فائدہ ہوگا اللہ فائدہ لائے گا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا کام بن جائے گا اور اگر فائدہ نہیں دینا اللہ نے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہر چیز ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا معلوم نہیں کیوں رکاوٹ آگئی اور پھر وہ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں فلاں کی بندش ہے فلاں کی نظر ہے فلاں نے یہ کر دیا نہیں نفع اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں نہ کسی کی نظر آپ کو نقصان دے سکتی ہے نہ کسی کا جادو آپ کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کا حسد آپ کو نقصان دے سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے لہٰذا اسی سے دعا کرتے رہے اور جو پروٹیکشن کی دعائیں اس نے سکھائی ہیں وہ پڑھتے رہے اور باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں پھر چھٹا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ له النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلسین له الدین ولو کرہ الكافرون اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی ساری نعمتیں ہیں اسی کا سارا فضل ہے اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں اگرچہ کافر نہ پسند کریں ابن زبیر سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کہتے اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ تحلیل کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتے تھے یہ بھی کیا ہے نماز کے بعد کا ذکر اور اس میں آپ دیکھئے لا الہ الا اللہ وحدہ کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ کوئی پھیرنے کی قوت یعنی کسی برائی کو نقصان کو دور کرنے کی اور اسی طرح کوئی فائدہ حاصل کرنے کی قوت اللہ ہی کے پاس ہے کسی گناہ سے دور ہونے اور کسی نیکی کے کرنے کی حمد طاقت اللہ ہی کے پاس ہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کی کسرت کرنے کو کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ و لا نعبد الا ایاہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں لَهُ النِّعْمَتُ وَلَهُ الْفَضْلِ وَلَهُ ثَنَاءُ الْحَسَنُ نعمت بھی اور فضل بھی اور اچھی تعریف سب اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مخلصین اللہ الدین لا الہ الا اللہ وَلَهُ كَرِيَا الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر نہ پسند کریں ان کو ہماری توحید اچھی نہ لگے لیکن پھر بھی ہم صرف ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں ساتھوی چیز ہے تسبیحات سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار اور اللہ اکبر تیتیس بار اور چونتیسویں بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ہر نماز کے بعد تینتیس برتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ نائنٹی نائن کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورے کرنے کے لیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ یہ ذکر کر لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یعنی سو کا عدد پورا کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ 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 الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد کچھ ایسی اذکار ہیں جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا جن میں سے سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اور چونتیس بار اللہ اکبر یعنی اذا لا الہ الا اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر کو چونتیس بار کر کے سو کی گنتی پوری کر لیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر صحابہ حاضر ہوئے کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں صدقے دیتے ہیں اور ہم موتاجی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں اگر تم اس کی پابندی کروگے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالوگے اور تمہارے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم اپنے سامنے موجود لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤگے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں ہر نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر اور پھر چونتیس بار تو وہ ذکر آپ کو بتائی دیا گیا اور اگر آپ تینتیس بار نہ پڑھ سکیں تو دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ اور دس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں یعنی اگر جلدی ہے تو پھر دس دس بار بھی پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں وہ کیا ہیں ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ دس بار اللہ اکبر فرمایا زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو ایک سو پچاس بار ہے یعنی پانچ نمازوں میں دس دس بار اور ترازوں میں پندرہ سو ہوں گے اور جب سونے لگے تو چانتیس بار اللہ اکبر تیتیس بار الحمدللہ اور تیتیس بار سبحان اللہ کہے زبانی طور پر تو یہ سو ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات ہزار ہوں گی اور وہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے اور پھر کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے تو کرنے کا طریقہ کیا ہے تین دفعہ اوپر کو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تین دفعہ نیچے کو آ جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک انگلی پر چھے بار ہو گیا تو آپ کی پانچ انگلی ہیں تو پانچ کو چھے دفعہ ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے تیس اور تین دفعہ اور پڑھ لیں اور اگر چونتیس ہے تو ایک اور پڑھ لیں تو اس طرح ایک ہی ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر یہ تسبیحات آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ ہاتھ سے تسبیح کرنا زیادہ پسندیدہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے تھے آئی جائیں گی قیامت کے دن ہاتھ بولیں گے تو اگر ان پر تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو یہ بول کے بتائیں گے ہم تو اللہ کا ذکر کرتے رہے آٹھوی چیز ہے آیت القرصی پورا اللہ کا تعرف ہے اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نین اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی قرصی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہیں اور اسے ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس نماز کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی مر گیا تو سیدھا جنت میں یہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آکے بیٹھ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت افضل ہے جو آپ پہ نازل ہوئی آپ نے فرمایا آیت الکرسی کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چلہ گرا پڑا ہو اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بھی ہے عبی ابن کعب سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دھو رہا ہے تو عبی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی یہ سن کر آپ نے فرمایا اب المنظر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے یعنی جو لوگ اس پڑھیں گے وہ ان کے حق میں ایک طرح سے گواہ ہوگی سورة الفلق سورة الناس پہلی سورت میں اللہ تعالی کی توحید بیان ہوئی ہے دوسری سورت میں انسان کو پناہ مانگنے کے لئے کہا گیا ہے کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کے پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے انہی چیزوں کا خوف رہتا ہے نا کوئی جادو کر دے گا کوئی حسد کر لے گا ہر نماز کے بعد پڑھیں گے کس وقت وہ کرے گا اس کو تو آپ واقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ جادو کرے یا آپ سے حسد کرے ہر دو نمازوں کے بیچ میں جو کوئی ایسا ہوتا پساد آیا اس کا ازالہ ہوتا چلا جائے گا اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں یعنی یہ تینوں صورتیں پڑھا کروں دسویں چیز ہے اللہ کے ذکر اس کے شکر اور اچھی عبادت پر اللہ کی مدد مانگنا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں کتنے خوش قسمت تھے معاذ رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو رب آئینی علی ذکرکہ و شکرکہ و حسن عبادتک معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں تین تیس سال کی عمر میں امواز کے تاؤن میں شہید ہو گئے تھے یہ باز only 33 years old ان کا مقام کیا تھا آپ کی بشارت کے مطابق وہ جنت میں علماء کے قائد ہوں گے یعنی علماء امت کے جو عالم ہیں ان کو جنت کی طرف لیڈ کر رہے ہوں گے کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا علم کی وجہ سے علم کے حریصے اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے اور اتنی چھوٹی عمر میں این جوانی کے وقت فوت بھی ہو گئے اور کتنا بڑا درجہ اور مقام پا گئے ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے کام ایسے کریں کہ جس سے اللہ کی محبت ملے جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو اور جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفاعت نصیب ہو تو یہ ایک دعا ہے ان دعاوں میں سے جو آپ نے خاص طور پر حضرت معاز کا ہاتھ پکڑ کے قسم کھا کے محبت کا اظہار کر کے آپ کو یہ دعا سکھائی چند لفظ ہیں کہ ہمارے لئے یہ پڑھنا بھی مشکل ہے پھر ہم اپنے لئے اس دنیا سے کیا کم آ رہے ہیں اگر ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ نماز کے بعد ٹک کے یہ چار کلمہ پڑھ لیں تو پھر ہماری نمازیں کیا ہیں ہم نے کیا مانگا اللہ سے ہم تو دنیا کے آخرت کی خیر سے محروم ہو گئے اور یہ دعا آپ دیکھئے اللہ ہمہ سے بھی شروع ہوتی ہے اور ربی سے بھی شروع ہوتی ہے دونوں کا ایک ہی تقریباً مطلب ہے ایک میں علوہیت ہے اور ایک میں ربوبیت ہے یعنی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر پر اور ذکر میں قرآن نماز تحلیل تسبیح استغفار درود سب چیزیں شامل ہیں اللہ مجھے توفیق دے اور پھر وشکرکا شکر کی بھی توفیق اور آپ دیکھئے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہمہ اینی الا ذکرکا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرتی رہے وہ کلمات بولتی رہے جس سے آپ کا ذکر ہوتا رہے یعنی ایک تو ہے یہ مسنون اذکار ان کا پڑھنا اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرنا اللہ کے فضل کا ذکر کرنا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس یہ بھی ذکر ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ذکر میں شمار ہو کہ اللہ مجھے توفیق دے آئینی اللہ میری مدد کر کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے ہمارے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے لیکن ہم توجہ نہیں کرتے ہم کرتے نہیں یہ کام کیونکہ توفیق نہیں ہوئی نا تو ہر نماز کے بعد چونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو یہ دعا مانگنے کو کہا گیا اور بعض کہتے ہیں اس کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے رب جللی پڑھتے ہیں یہ اور کل جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی تھی آخر میں نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے وہ سب مسنون اذکار تھے لیکن علماء نے اس کے علاوہ جیسے رب جللی مقیمت صلات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہمیں کہ نماز کے بعد ضروری یہی پڑھی جائے لیکن علماء نے کہا کہ جیسے اللہ کی حمد و سنہ ہوتی ہے تشہد میں پھر اس کے بعد درشیف ہے اور پھر اس میں والدین اور اولاد دونوں کے لئے دعا تو یہ پڑھ لیں اس کے علاوہ جو چاہیں قرآنی اور مسنون دعا یہاں بیٹھ کے پڑھیں کیونکہ نماز کے اندر دعا مانگنا نماز کے بعد کی دعا سے افضل ہے قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں سلام پھیرنے سے پہلے اللہم اینی اصالو کل جنت واؤ زبکا من النار تین دقائیے پڑھ لیں جو آپ کا دل چاہے پڑھیں وہ سردو میں نہیں عربی میں یاد کریں کچھ دعائیں قرآنی دعائیں وسنون دعائیں اس وقت پڑھتے رہیں تو پھر دوسرا ہے وَشُقْرِكَا شُقْر کہاں سے ادا ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کا اصل مقام دل ہے وہ دل سے اٹھتا ہے ذکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہماری زبان کو اپنی اطاعت کی تفیق دے اور شکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہمارے دل کو اپنی ذکر کی تفیق دے اپنی یاد کی تفیق دے اور شکر ادا کرنے کی تفیق دے یعنی میں ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں یہ مطلع بیز دعا کا زبان کا شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور آزاز سے شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل دعوت کو کیا کہتا ہے اے دعوت کے گھر والوں شکر ادا کرنے کے لئے عمل کرو اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے کم ہی شکر گزار کیوں اس لئے کہ شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ انسانوں کی اکثریت کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے وَلَقَدْ صَدَّقَ اِبْلِيسُ زَنَّهُ ابلیس نے اپنا گمان سچ پایا کہ بندوں کو شکر سے ہٹا دیا تو شکر کی توفیق مل جائے تو پھر شکر ادا کیا جائے اور یہ شکر کا سلسلہ تو کہیں ختم ہوتا ہی نہیں کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے ابن رجب کہتے ہیں کہ دین میں یا دنیا میں اللہ کی ہر نعمت جو بندے کو حاصل ہوتی ہے اس میں نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر جو شکر کی توفیق ملتی ہے اس پر بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے یعنی شکر پر بھی شکر یہ ایک اور نعمت ہے اس میں دوبارہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے پھر دوبارہ شکر کیا تو ایک اور نعمت مل گئی اب کیا ہے ایک اور دفعہ شکر کریں اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے یعنی شکر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے شکر کرتے ہی چلے جائیں وحسن عبادتک اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما اور خوبصورت عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس میں اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو اطاعت ہو اطاعت آزا سے کی جاتی ہے یعنی ہمارے آزا ہاتھ پاؤں ہمارا جسم یہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے بعض وقت ہم دیروں عبادت کر رہے تھے دیر سارے نفل پڑھ لے تھے بہت کچھ کر لے تھے لیکن اس کوئی کیوالٹی نہیں ہوتی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کسیر عبادتک یہاں کیا کہا گیا حسن عبادتک کہ اللہ خوبصورت عبادت کی توفیق دے امام ابنہ تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قید ہوئے تو اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم آئینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے جس کی زندگی میں ذکر آ گیا جس کی زندگی میں شکر آ گیا اور جس کی زندگی میں خوبصورت عبادت آ گئی وہ خوش قسمت ترین انسان ہے اس کو سبھی کچھ مل گیا اور جو ان چیزوں سے محروم ہے پہ ہر خیر سے محروم ہے چاہے دنیا کی قارون جیسی دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو پوری دنیا اس کی فین ہو اس کی تعریفیں کرے اور اس کی فدائی شدائی ہو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک اور دعا ہے اے میرے رب مجھے اس دن کی عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا تین بار یہ دعا اے اللہ ہمیں اس دن کی عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی تین دفعہ کی شرط نہیں ہے براہ بن عظم کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم آپ کی دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ ہماری طرف رخ کر کے متوجہ ہوں براہ کہتے ہیں میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا یعنی آپ پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربقینی عذابک یوم تبعث عبادک یہ رات کو سوتے ہوئے پڑھا کریں اور نمازوں کے بعد بھی کہ اللہ اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو بندوں کو دوبارہ پیدا کرے گا تھرٹین اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما آلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت اعلیٰ میرے وہ گناہ بخشتے جو میں پہلے کر چکا جو میں نے بعد میں کیے اور جو چھپے ہوئے کیے اور جو ظاہر میں کیے اور جو میں حد سے بڑھا رہا اور جن سے تو مجھ سے زیادہ باقبر ہے تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے یعنی اس دعا کے بارے میں ثابت ہے کہ سلام کے بعد پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمتو بات یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں یعنی ان کا سٹینڈرڈ اور ہائی ہوتا ہے ان کی کوالٹی اور اچھی ہوتی ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہ کوئی نہیں تھے جس کے لیے آپ بخشش مانگتے تھے ایک تو ہمیں سکھانے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ نیکیوں میں سے جو کم درجے کی نیکیاں ہوں ان پر بھی وَمَا أَخَّرْتُو اور جو عبادت مجھ سے تاخیر ہوئی کتاہی ہوئی جو میں نے لیٹ کی جس کا حق ادا نہیں کیا وَمَا أَسْرَرْتُو جو میں نے چھپائے جو میرے دل میں وسوسے اور خیالات آئے بعض وقت نماز کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے وَمَا أَعْلَنْتُو اور جو میں نے ظاہرن کی ہے یعنی وہ اقوال افعال جو سب کے سامنے لوگوں کے سامنے کوئی بری مثال پیش کی یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بعض وقت ایسی بات کر جاتے ہیں ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کو پٹ آف کر دیتا ہے نیکی کے کاموں سے یا ان کو دین سے ہٹا دیتا ہے یا اور اسی طرح کی غلطیاں ہم کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس بھی اس سے پتا چلتی ہے کہ کتنے آپ ہمبل تھے کہ سارا کچھ کر کے بہترین عبادت کر کے پھر بخشش بھی مانگ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ وَمَا أَصْرَفْتُو ہر معاملے میں ہم حد سے پار ہو جاتے ہیں خوشی میں غم میں بے سبری میں ہر چیز میں تو اس کی بھی دعا ہے یہ کہ اللہ جہاں بھی میں حد لیمٹ کروس کر رہا ہوں اللہ مجھے کروس کی بھی لیمٹ کے آگے جو غلط کام کیا ہے مجھ سے تو وہ بھی معاف کر دے اور وَمَا أَنْتَ عَلَمُ بِهِ مِنِّ اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے یعنی خاص کے بعد عام کا بھی ذکر ہے یعنی میں نے تو مانگ لیا جو مجھے سمجھ آتی تھی اب اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کو بھی آپ معاف کر دیجئے اور پھر اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ دوسرے روایت میں اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ بھی آتا ہے جس کو تو چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے نیکی میں جس کو تو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے یعنی یہ نہ سوچی کہ آج میں اگر نیکیوں میں آگے ہوں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی ہمیشہ ڈرتے رہا کریں پیچھے بھی ہو سکتے ہیں تو یا اللہ تو مجھے آگے ہی رکھنا مراد یہ ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی وہ ایک پوزیٹیو سینس میں ہے اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اٹھائے جائیں گے حالانکہ دنیا میں آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جس چیز پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو اتارتا ہے جس کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے اور بندوں کے ایک دوسرے پر درجات ہیں نمبر فورٹین سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَئِكَ یہ مجلس کے اختتام پر بھی اور نماز کی دعاوں کے اختتام پر بھی پاک ہے تو اے اللہ تیری ہی حمد ہے میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں یہ اچھے عمل پر مہر لگانے والے کلمات ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے یا کچھ کلمات پڑھتے حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے اس مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی تو یہ کلمات کے آمد تک ان باتوں کے لئے مہر بن جائیں گے اور اگر اس نے اس مجلس میں کو فضول بات کی ہے تو یہ اس کے لئے کفارہ بن جائیں گے اور اس کے دیگر روایات بھی ہیں یعنی دیگر طرق بھی ہیں اس دعا کے اور پھر ایک اور دعا رب بغفر لی و تب علیہ انکہ انتا تواب الغفور اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت بخشش فرمانے والا ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کا خاص ذکر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے تمام تعریف اسی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور سلام کے بعد تشہد کی حالت میں اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ ذکر کرتے ہیں یعنی فصلے سے اٹھنے سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد اتحیات میں اٹھنے سے پہلے اپنی ٹانگ کو دورہ کیے ہوئے یعنی جس پوزیشن میں آپ بیٹھیں اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے دس بار یہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ لیتا ہے دس گناہ اس سے دور کر دیتا ہے دس درجے اس کے بلند کر دیتا ہے اس کے لئے ہر بری چیز سے حفاظت شیطان وردوس سے پناہ دینے والے یہ کلمات ہوتے ہیں کوئی گناہ سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا اور یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے یعنی صبح کے وقت اگر کوئی یہ پڑھ کے اٹھتا ہے مسلح سے تو یہ سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یہ اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو اور ایک اور روایت میں ہے جو یہ دس مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لئے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامال کو قبول کریں اور ہمیں اس ذکر کی توفیق دیں میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جو شخص یہ ساری دعائیں پڑھیں نماز کے بعد اس کے پاس خضول کام کرنے کا کونسا وقت باقی بچے گا وَآخر دعوانانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْبِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ